موسیقی ناظرین آدھا خبرنامے میں یہ آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد السلام الدین سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اس وقت کی ہم ہیڈ لائنز بور ناظرین آدھا خبرنامے میں یہاں ہم کے ساتھ لیا صورتحال کا جائزہ انویس تلنگانا ویف سائٹ کا کیٹی آرنے کی افتتاح آسان تھیجارتی پالیسیو میں تلنگانا ملک میں سر فہرست اور کرشنا گوداوری تاس میں موجود آبی زخائر لبریز کالیشورم کی سطح آپ میں بھی ہوا اضافہ اور جرالہ کے کھولے گئے کئی گیٹ اور پیشن قبری تفصیل سے مرکزی وزیر دفاع راجنہ سنگھ جمو کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز کے دو روزہ دورے پر ہیں وادی اگلوان میں چین اور ہندوستان کے درمیان ماہ میں سے کشیدی شدت اختیار کرنے کے بعد یہ وزیر دفاع کا لداخ کا پہلا دورہ ہے اس موقع پر چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل مپن راوت چیف آف آرمی سٹاف جنرل منوج مکن نروانے بھی ان کی ہمراہ موجود ہیں راجنہ سنگھ نے اپنے دور ازا دورے کے پہلے روز حقیقی کنٹرول آئن کی تازہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا اور فوجی افسروں سے تازہ صورتحال کی تفصیلی بات چیت کی مرکزی وزیر دفاع صبح دلی سے روانہ ہو کر لے ہوائی ڈیپورتے اور براہ راست یہاں پہنچے جہاں انہوں نے مسئلہ فورسس کے طرف سے ائر ڈروپنگ مہارتوں کا مشاہدہ کیا مرکزی سیکیورٹیریٹ کی مہارتوں کے انہدام سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے کانگریس کے رکنقن ساس کانسل سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے سپریم کورٹ نے کانگریس خواہد کی عبیل کو مسترد کر دیا عدالت اوزمان ہی واضح کیا کہ سیکیورٹیریٹ کے ندام اور تعمیر کا معاملہ قالص ریاستی حکومت کے دائر اختیار کا ہے اس میں عدالت مداقلت نہیں کر سکتی شیف نیسٹر کے دفتر نے اس فیصلے پر مسئلت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پریس نوٹ میں واضح کیا کہ نئے سیکیورٹیریٹ کی تعمیر میں رکاوٹ نے کھڑے کرنے والوں کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک بڑا تمام چاہے شیف نیسٹر کی چندشکر رہو نے تعلیمی نظام کو مزید معصر اور مستحکم بناتے ہوئے لیاس اپنے سرکاری تعلیمی داروں کو استحکام کے لیے طویل مدت ہی حکمت عملی تیار کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے لیے شیف نیسٹر نے مطالقات اداروں کو ماہرین تعلیم اور دیگر ماہرین کے ساتھ اجلاس موقع کرتے ہوئے مشورے لینے کی ہی دائد تھی تعلیمی داروں کے نظام اور امتحانات کی نقاط کے زیمن میں یوجیسی اے آئی سی ٹی اور اسی طرح کے دیگر اداروں کو جانب سے جاری کردار اہنمائنا قطوط پر عملہوری کا فیصلہ کیا گیا چیف نیسٹر نے کورونا بارے سے پیدا شدہ صورتحال کے دوران تعلیمی شعبے سے مطالق مسائل کا لیستہ ہی جائزہ لیا اسے لیستہ کی وزیر تعلیم سبیتہ اندر ریڈی چیف سیکرٹری سومش کمار میکومن تعلیم کے سپیشل سیکرٹری چطرہ رام چندرن سینئر آئی ایس افسران نوین مطل عمر جلیل اور دیگر موجود تھے چیف نیسٹر نے اداروں سے کہا کہ وہ سرکاری تعلیم اداروں کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام کریں چیف نیسٹر نے یہ بھی اشارہ دیا کہ انقریب اسکولوں کی کشاتگی کے زمن میں فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تعلیم کو تجارت بننے ہرگز نہیں دیا جائے گا بلکہ غریب طلبہ کو میاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے سرکاری اسکولوں کو مزید فعال بنا جائے گا ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنی حکومت موسر اقدامات کر رہی ہے اجر ریاست کے وزراء حریش راو اور جگدی شرڈی نے کیٹی آر کے ہمراہ انویسٹ تلنگانہ ویب سائٹ کے فتح کیا اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ آسان تجارتی نظام کے لیے تلنگانہ ملک بھر بھی صرف فہرست ہے کیٹی آر نے واضح کیا کہ ریاست میں سنتکاروں کو کافی مواقع حاصل ہیں اور حکومت بھی ان کی مدد کر رہی ہے تلنگانہ ریاست میں مچھلی پالن سنت کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے افضائش کے لیے چھوٹی مچھلیاں مفت تقسیم کی جا رہی ہیں روان سال مانسون وقت پر ریاست میں داقل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی بارش بھی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے چھوٹے بڑے آبی زقیر لبریز ہو رہے ہیں جس سے مچھلی پالن کے لیے ماحول سازگار بن رہا ہے اس زمان میں حکومت نے صحیح قدم اٹھاتے ہوئے ماہیگیروں کو مفت میں چھوٹی مچھلیاں افضائش کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جھینگوں کے حصول کے لیے ٹینڈر طلب کرنے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے میکم سمکیات کے کمیشنر کو اس کمیٹی کا چیئرمن مرے آ گیا ہے اس سلسلے میں میکم افضائش مبشنیاں کے پرنسپال سیکیٹری نے حکامات بھی جاری کیے ہیں وزیراعظم نریندر موضی آج اقوائے متعدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل اجلاس کے اس سال کے آلہ سطح کی نشستیں ورچول طریقے سے کلیدی خدبہ دیں گے یہ کانفرنس نیوک میں اقوائے متعدہ کے ہیڈکورٹر سے منقض ہو رہی ہے وزیراعظم ناروے کے اپنی ہم منصبر اقوائے متعدہ کے سیکرٹر جنرل انٹینیف گٹریس کے ساتھ اختتامی جلاس سے کتاب کریں گے اس سال کے آلہ سطح کی کانفرنس کا موضوع ہے کوئیڈ انیس کے بعد کثیر جہتی نظام اقوائے متعدہ کے قیام کے پچھتر سال پور ہونے کے موقع پر ہمیں کس طرح کی ضرورت ہے بدلتی بھی بینل اقوامی صورتحال اور کوئیڈ انیس کے تناظر میں ہونے والے اس اجلاس میں کثیر جہتی نظام اہم طاقتوں کے رول پر توجہ مرکوس کی جائے گی جس کی مدد سے مستحکم قیادت موثر بینل اقوامی داروں اور وسیطر شرکت داری اور عالمی سطح پر عوام کی افلاح و بیبوت کی اہمیت کو وسط دے کر راہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور تاکہ عالمی ایجنڈے کو پائے دار بنایا جا سکے وزیراعظم نریندن بودین کے لیے یہ پہلا موقع ہوگا ہے جب وہ دوہزار بی سے دوہزار اکیس تا باہیس کی مدتکار کے لیے سترہ جنکو سلامتی کانسل کے غیر مستقل ممبر کے طور پر ہونے والے انتخاب میں بھارت کی شاندار کامیابی کے بعد اقوام متعدہ کی وسیطر اکنیت سے خطاب کریں گے تلنگانہ کی گورنر تمیلسائی سندرہ راجن نے کہا کہ کوئی ڈائنٹین کے خلاف جنگ میں بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں تحقیق کا قریدی رول ہے گورنر نے جینٹی ایو حیدرباد میں بائیو ٹیکنالوجی پر منقضہ تین روزہ خومی سمینار کا فتح کیا اس پرگرام میں گورنر نے راجبھان سے ہی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم دریندر موڈی کی خیادت میں ہندوستان کا بائیو ٹیکنالوجی شعبہ عالمی سطح پر گلوبر لیڈر کے طور پر ابر رہا ہے ریاست کے وزیر صحت ایراج اندر نے کورونا متاثرین کو آئیسولیشن کرنے کے لئے موستر اقدامات کرنے کی محکم صحت کے علاہ دیداروں کو ہی دعا دی ریاستی محکم صحت کے پرنسپول سیکرٹری کی حیثت سے جائزہ لینے کے بعد سید علی مرتزہ رزوی نے محکم صحت وقاندانی بہبود کے کمیشنر کی حیثت سے ان سے ملاقات کی اس موقع پر ریاستی وزیر نے آئندہ دنوں میں کورونا کی روک تھام کے لئے کس طرح کے اقدامات کیے جانے چاہیے اس پر غور خوص کیا یہ راج اندر نہیں واضح طور پر ہدایتی کے جانچ کرانے والے افراد پر قڑی نظر رکھی جائے اگر کسی فرد میں کورونا کی عرامتیں پائی جاتی ہیں تو اسے فوری طور پر آئیسولیشن میں رکھا جائے اور محکم صحت کے عدیدار اس پر نگاہ رکھیں پی جی مکمل کرنے والے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ریسیڈنٹ کے طور پر تقرر کریں اور ان طبی مراکس کو فوری طور پر فعال بنائیں کورونا ویرس سے پیدا شدہ صورتحال سے غریب طبخہ روزگار سے محروم ہوا ہے مرکزی حکومت غریبوں کے اس دکدرد کی گھڑی میں شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے ان میں حمد دے رہی ہے غریب کلیان یوجنا کے تحت فوٹ سیکیورٹی کارڈ رکھنے والے قاندانوں کو نومبر تک ہر فرد کو فیکس پانچ کلو چاول اور ایک کارڈ پر ایک کلو دال مفت تخصیم کر رہی ہے ساتھی ساتھ ریاستی حکومت بھی پانچ کلو چاول مفت دے رہی ہے بداتری کوترگرم زلے میں مرکز کے پانچ اور ریاست کے پانچ کلو چاول ملا کر دس کلو چاول مفت راچن شاپ کے ذریعے تخصیم کیا جا رہے ہیں زلے میں آٹھ لاکھ پینٹیسزار استفادہ کندگان ہیں ان تمام کو چار سو بیالیس راچن شاپ کے ذریعے غریب کلیان یوجنا کے تحت کی غزائی اجناس تخصیم کیا جا رہے ہیں کرونا ویرس سے پریشان حال چھوٹے تاجیروں کو مرکزی حکومت نے ایک بڑا بھروسہ دلایا ہے روزگار سے محروم ان چھوٹے تاجیروں کے لیے چھوٹے خرص کی اسکیم کو مطارف کیا ہے آدمان اربھر بھارت تبیان کے تحت چھوٹے تاجیروں کو دس ہزار روپے کا خرص فرام کیا جا رہا ہے اس اسکیم کے تحت عادل آباد منصف الحدود میں تیرہ سو چالیس چھوٹے تاجیروں کو فائدہ پہنچا ہے ایک کرول چونتیس لاکھ روپے ان تاجیروں میں وطور قرض تخصیم کیے گئے یہ خرص انتہائی آسان خسطوں میں جمع کرنے کی ان تاجیروں کو سہولہ دی گئی ہے خرص کے حصول کے بعد تاجیر وزیراعظم نرین دنبود کی اس پہل کی ستائش کر رہے ہیں ملک میں کرونا وائرس کی شدت کے درمیان گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں راحت کی بات یہ رہی ہے کہ اس وابا سے تقریباً تئیس ہزار افراد شفای آب ہوئے ہیں اور یہ تعداد چھے اشاریہ تین پانچ لاکھ افراد کو بھرکت چکی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ جب ملک میں ایک ہی دن میں بائیس ہزار نو سو بیلیس افراد شفای آب ہوئے ہیں اور یہ راحت والی قبر ایک ایسے دن سامنے آئی جب ریکارڈ چونتیس ہزار نو سو چھپن نئے کیسز کے ساتھ کرونا وائرس مریضوں کی تعداد دس لاکھ تک پہنچ گئی دنیا میں ہندوستان تیسرا ملک ہے جس نے دس لاکھ متاثرین کو بھرگ کیا ہے پہلے نمبر پر امریکہ ہے جہاں سب سے زیادہ تعداد پینتیس لاکھ چوہتر ہزار تین سو کتر ہے دوسرے نمبر پر برازیل میں بیس لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پندرہ کیسز ہیں جمعہ کو وزارت سہت کی جانب سے جاری کرتا تازہ ترین اعداد شمار کے مطابق ملک میں متاثر افراد کی تعداد دس لاکھ تین ہزار آٹھ سو باتیس ہو گئی ہے اور بننے والوں کی تعداد چھ سو ست آسی سے بڑھ کر پچیس ہزار تک پچیس ہزار چھ سو دو تک پہنچ گئی ہے اب تک مجموعی طور پر چھ لاکھ پینتیس ہزار ساسو ستان مریض شف آیا ہوئے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے تین لاکھ بیریس ہزار چار سو تہتر فاہل کیسز ہیں ناظرین دولدشن حیدرباد کی اندر کے علاقائی نیوز یونٹ میں کیجول یعنی آرزی طور پر مختلف زمروں کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں تلگو اردو نیوز کے لیے ایسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر کوپی ایڈیٹر سیجی آپریٹر کے بشمول پروڈکشن ایسسٹنٹ ویب سائٹ ایسسٹنٹ ایسسٹنٹ ویب سائٹ ایڈیٹر براڈکاس ایسسٹنٹ ویڈیو ایڈیٹر سٹینو گرافر کی کیٹیگریز کے لیے اہل امیدواروں سے درخواست طلب کی گئی ہیں یہ تقرارات پوری طرح سے آرزی ہوں گی منتقب افراد کو ہر مہینہ صرف ساتھ ایسائنمنٹ ہی دیے رہیں گے تجربہ کار اور اہل امیدوار www.دردشن.gov.in سلاش ڈیڈی یادگری دردشن کی ویب سائٹ پر سرکلر پر کرک کریں اور تمام تفصیلات انہیں مل جائیں گی فارم ڈالورٹ کرنے کے بعد بغیر کسی فیز کے ساتھ آرڈنری پوسٹ کے درکار اصنات کے ساتھ روانہ کریں فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ چودہ اگسٹ دوہزار بیس ہے اس سے قبل درخواست داخل کر چکے ہیں امیدواروں کو دوبارہ درخواست داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمام کیٹیگریز آرزی رہیں گی مستقل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے مزید تفصیلات کے لیے www.دردشن.gov.in سلاش ڈیڈی یادگری دردشن کی ویب سائٹ ضرور ملاحظہ کریں اور ناظرین کے ساتھ خبرنامے کا یہیں پر خطام ہونا چاہتا ہے مجھے دیں اجازت لیکن چلتے چلتے دالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور ناظر وزیر دفاع راجنہ سنگھ پہنچے لدداخ فوجیوں کے ساتھ کیا اظہار اگانگت لہمے راجنہ سنگھ کا والہانہ استقبال سیکرٹریٹ کے نظام پر داخل درخواست سپریم کورٹ میں مسترد سیکرٹریٹ کی تعمیر مکمل ریاستی دائر اختیار میں عدالت کا تاثر سرکاری تعلیمی داروں کے استحقام کے لیے حکومت کی پہل چیف نسٹر کے چند شکر راؤ نے آلہ حدیداروں کے ساتھ لیا صورتحال کا جائزہ انویس تلنگانا ویف سائٹ کا کے ٹی آرنے کی افتتہ آسان تھیجارتی فالسیو میں تلنگانا ملک میں سر فہرست اور کرشنا گوداوری تاس میں موجود آبی زخائر لبریز کالیش فرم کی سطح آپ میں بھی ہوا اضافہ اور جرالہ کے کھولے گئے کئی گیٹ موسیقی